75 سالہ تاریخ کا سب سے متنازے ترین فیصلے کرنے والا الیکشن کمیشن ہے متنازے ترین ہماری نگران حکومتیں ہیں متنازے ترین ہماری بیروکریسی ہے الیکشن دو ہزار چوبیس یا سیلیکشن دو ہزار چوبیس خواہ وہ ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ غربت، ریکارڈ بیروزگاری ہو خواہ وہ آئین ہو، قانون ہو، جمہوریت ہو جس طرح مزک یا جس طرح مقدمیں بنتے رہے ہیں پورے سال چھوٹھے جالی من گھڑت یا جس طرح لوگوں کے انسانی حقوق اور چادر چار دیواری پامال ہوئے تو وہ کیا پھر وہ نظام چل سکے گا یہ بڑا کوسچن مارک ہے جس طریقے سے کامزات نامزدگی کا یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور پہلے یہ جو آروز کا معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو انتخابات تو پہلے ہی کانپروفرشل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے محبوب قائد محمد نوازشیر صاحب فائنلی اپنے اوپن بیانیہ کے ساتھ آئے ہیں کساڑی گال ہو گئی ہے تاریخ میں ابن بھٹو صاحب کو بھی اتنی مقبولیت ملی ہوگی تو عمران خان صاحب ٹاپ پہ ہیں میرے محبوب مقبولیت میں مقبولیت میں اور اگر مقبولیت کی بات کریں تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے بہت گین کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوزار تیس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور آگے دوزار چوبیس میں پیٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے پیٹی آئی کی کتنی مقبولیت ہے اس پر آج ارشاد بٹی نے تیل کا خیز انتشافات پیش کیے جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سال دوزار تیس زوال کا سال رہا ہر شعبے میں زوال ہر سطح پر زوال آئین تماشا بنا جمہوریت تماشا بنی پارلیمنٹ تماشا بنی سپرنگ کورٹ تماشا بنی ووٹ کی عزت تماشا بنی سیولین بالا دستی تماشا بنی حکومت تماشا بنی سیاست تماشا بنی عدلیہ تماشا بنی اور صحافت تماشا بنی سیاست تماشا بنی معیشت تماشا بنی خارجہ پالیسی تماشا داخلہ پالیسی تماشا مطلب تین سو پینسٹھ دن روز تماشے مطلب مسلسل تماشے مطلب ملک تماشا مطلب قوم تماشا لیکن ان سارے جب میں سارے تین سو پینسٹھ دنوں کو یا مجھے بھی جیسے زرار صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بھی لگتا ہے تین سو پینسٹھ دن نہیں گزرے لگتا ہے کہ تین سو پینسٹھ سال گزرے ہیں اس ایک سال میں اتنا زوال آیا اور اتنا کچھ ہوا لیکن اگر میں اس کو پک کروں تو نو مئی نو مئی نے ہماری سیاست ہماری سارا کچھ بدل کے رکھ دیا ہے اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بہت بات ہو سکتی ہے بہت افس انٹ بٹس لگائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اثرات اگلے دو الیکشن کا مز کا مجھے نظر آ رہے ہیں اور اس کے اثرات بہت دیر تک محسوس ہوتے رہیں گے اور میں جب آج آخری لمحوں میں اس کو دیکھتا ہوں سال کو تو ایک ہی چیز دل کرتا ہے کہ یہ نہ ہوتی کاش اور نو مئی نے بلکل بدل کے رکھ دیا ہے پاکستان کو میرے خیال میں یہ پاکستان کا نائن الیون ہے بٹی صاحب میرا خیال ہے کہ نائن الیون ہمارے کی تو اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن نو مئی کے نتیجے میں جو ایک جو سب سے بڑا نقصان ہوا جمہوریت کا ہوئی جو سویلینز نے سپیس بہت زیادہ لوس کر دی تو اس بات پہ میں آپ سے زگری کرتی ہوں میرے نظرین بھی نو مئی کے ایسا موقع ہے جہاں پہ سیاست کا جمہوریت کا جو پیچھے چلے گئی ہے دوبارہ دو ہزار آٹھ کی وقت کی تو یہ اس کو جو ہم نے گینز کیے تھے ان پورے دس چودہ سالوں میں یہ بہت بڑا نقصان ہے میرا پک بھی اگر ہوگا نو مئی ہوگا آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اس میں سے ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو نو مئی کے بدقسمت واقع ہے نا وہ بھی ان واقعات کا تسلسل ہے جو کچھ ہوتا رہا جب آپ نے آئین کے اوپر عمل کیا وقت پہ الیکشنز نہیں کروائی اور نو مئی کی صبح جس طرح شروع ہوئی کہ عدالت کے اندر توڑ کے آپ سابق وزیر آزم کو دھکے دیتے ہوئے گرفتار کر کے لے کے گئے تو یہ سارے بدقسمت جو واقعات ہیں اس کا تسلسل تھا لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں یقینا بڑی سا درست فرما رہے ہیں کہ بدقسمت واقعات ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں چاہتا بلکل اور اس میں جو سیاست کا جو بڑا نقصان ہوا ہے تو یہ تو ہم نے اوورال بات کر لی کہ دوہزارتائیس کے اندر آپ کی نصیق سب سے ڈیفائننگ مومنٹ کیا تھا ایز ای لیڈر چلے ہم شروع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں کس نے سب سے زیادہ گین کیا ہے اور کس نے سب سے زیادہ گین کیا ہے تینوں کے اندر بات کریں اب یہاں سوہیل وڑائید صاحب کا جو وہ ہے نا مقبولیت اور قبولیت کیونکہ دو سیاستیں ہیں اس ملک میں تو اگر مقبولیت کی بات کریں تو میرے خیال میں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت گین کیا ہے مقبولیت میں اور اگر مقبولیت کی بات کریں تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے بہت گین کیا ہے مطلب کہ اس میں تو کوئی شک نہیں اب رہ گیا کہ یہ پسیپشن کہ اس الیکشن سے لوگ بھاگ رہے ہیں اور اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ قابو نہیں آ رہی ہے یہ تو اب صحیح ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم مگر یہ perception سیٹ ہو گیا ہے اور یہ perception جو ہے اب میرے خیال میں whatever the result of this election کچھ بھی ہو جائے یہ perception جو ہے نا اس کو اب تبدیل کرنا بہت مشکل ہوگا اور اس میں سب جماعتوں کا بھی ہاتھ ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف کی اتنی کوئی strategy تھی جتنی باقیوں کی غلطی بات اگر ہم قدولیت کی بات کریں گے تو وہاں ہمیں بالکل opposite picture نظر آتی ہے اس کو اگر ایم ایلین نے بہت گین کیا ہے جی جی بھٹی صاحب دیکھئے جو ایک طرف تو ہے نا گینر ایک طرف ہے لوزر سب سے بڑے لوزر ہے اس سال رہا پاکستان اور پاکستانی قوم خواہ وہ ریکارڈ مہنگائی ریکارڈ غربت ریکارڈ بے روزگاری ہو خواہ وہ آئین ہو قانون ہو جمہوریت ہو جس طرح مز کا خیز انداز میں یا میرے محبوب قائد نواز شیف صاحب کی واپسی ہوئی ہے یا جس طرح مقدمیں بنتے رہے ہیں پورے سال جھوٹے جالی ایمان کھڑت یا جس طرح لوگوں کے انسانی حقوق اور چادر چار دیواری پامال ہوئے ہیں یا جس طرح جو جو کچھ ہوا ہے اگر اس کو نو مئی سے جوڑیں یا اس کو ویسے دیکھیں تو یہ کبھی سنا نہیں تھا کبھی دیکھا نہیں تھا جو گین کیا مولانا صاحب نے اپنی سطح پر بڑا گین کیا بیٹا لانچ کر دیا زرداری صاحب نے گین کیا انہوں نے اپنا بیٹا لانچ کیا انہوں نے کوئی چھپن ملکوں میں سی وی ڈسٹریبیوٹر میرے محبوب قائد محمد نواز شیف صاحب فائنلی اپنے اپن بیانیے کے ساتھ آئے ہیں کساڑی گل ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب نے بہت غلط فیصلوں کے باوجود اپنے غلط ایڈوائزروں کے باوجود اس وقت پیک پر ہیں اپنی مقبولیت کی ایسی مقبولیت مجھے نہیں لگتا شاید زرار بھائی یا عرفہ صاحبہ یا آپ کوئی اس میں انیس بیس کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی تاریخ میں ابن بھٹو صاحب کو بھی اتنی مقبولیت ملی ہوگی تو عمران خان صاحب ٹاپ پہ ہیں میرے محبوب قائد ساڑی گال ہو گئی ہے اس بعد میں اور اس کے بعد مولانا صاحب بھی ہیں زرداری صاحب بھی ہیں سب نے گین کیا ہے اپنی اپنی سطح پہ جتنی جتنی جس کی احسیت اور اوقات تھی ایسی مقبولیت ملک کا ہے یہ والی بات کے بھی جو الیکشن آئے گا جیسا ترسہ الیکشن ہوگا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ استحقام مکمل طور پر نہ آئے لیکن چونکہ پولٹیکل ایکسرائز ہو چکی ہوگی مائل سٹون اچیو کر لیا جائے گا جیسا ترسہ تھوڑا سا ایک حکومت آئے گی وہ چلے گی یا وہ نہیں چل پائی ہوتا یہ کہ ہر الیکشن میں جسنا پہلے بھی ذکر ہوا کہ سیاسی جماعتوں کے تحفظات ایک ریزنٹمنٹ شو کی جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیاسی جماعت ہے وہ ایک مقصود طبقے کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا جتنا ووٹ بینک ہوتا ہے اس کے حساب سے اب اگر آپ عبادی کے ایک بڑے حصے کو یہ تاثر دے دیں یا وہ یہ تاثر قائم کر لے رائٹ لی یا رونگ لی کہ مجھے یہاں پہ ان الیکشنز کے نتیجے میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ کیا پھر وہ نظام چل سکے گا یہ بڑا کوسچن مارک ہے اس وقت جس طریقے سے کامزات نامزدگی کا یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور پہلے یہ جو آرز کا معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو انتخابات تو پہلے ہی اگر مبینہ دھاندلی کی وجہ سے اتنا بڑا پاکستان کے اندر کتنے سال وہ سلسلہ چلتا رہا تو پورے ملک کے چاروں صوبوں کے اندر اگر ہم اس طرح انتخابات کروائیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پھر ایک استحقام بھی آگے تو مجھے نہیں لگتا مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہ ہوئیں تو آگے یہ الیکشنز کے نتیجے میں مزید عدم استحقام آئے گا جی ساب مجھے جو وزیرا شریف کے بننے کے تو ہم نے ویسے ایک ویسے حضوم کر لیا ہے نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے وہ ساتھ ہے شباز شریف صاحب انجھے وزیراعظم جو اگلا فوملہ ہے اس کے اندر شباز صاحب فٹ زیادہ آتے ہیں نواز صاحب فٹ نہیں آتے لیکن بارہ جو بھی گورنمنٹ بنیں چل چل لے گی وہ کیونکہ وہ ایک کوالیشن گورنمنٹ ہی ہوگی نا جو خواہش ہے کہ کوالیشن گورنمنٹ بنیں ایک دوسرے کو سہارا دے دلا کہ چلا لیں گے جیسے پچھلے اٹھارا مہینے چلا لیں ایک تو آپ سارے پیارے بچوں کو میں بتاتا چلوں کہ میں واقعی اسی دور کہوں جس میں دس دس درپیہ دے کر ہم وی سی آر قرائے پہ لاتے تھے اور کیسٹ پسی ہوئی ٹیپ ریکارڈر میں اور وی سی آر دونوں میں سے نکال کے تو اس کو پینل سے آگے پیچھے کیے بدقسمتی سے اب یہ جو ملک کیسٹ پسی ہوئی ہے اس کو نہیں میں نکال سکتا کیونکہ یہ میرے بس سے زیادہ ہے اور دوسرے اس میں ایک فاورڈ بٹن ہوتا تھا اتر بھائی کے علاقے میں ذرا تعلیم کم تھی اس لئے اردو میں لکھا ہوتا ہے ہمارا وہ فاورڈ ہی ہوتا تھا تو اس فاورڈ بٹن میں بڑا مزے کی بات ہوتی کیونکہ چار فلمیں ہم نے رات کو دیکھنی ہوتی تھی ایک رات تو گانے ہم آگے کر دیا کرتے تھے اب اس سیاست میں بھی ایسا کوئی میرے پاس فاورڈ بٹن نہیں ہے کہ گانے آگے کر دوں تھا کہ اور آگے گانے کر کے تو میں اس دن پہنچ جاؤں جس دن شروانی پہن کہ میرا محبوب قائد اوت لے رہا ہو مطلب نواز شیف صاحب کیونکہ یہ اب بھاری پڑھ رہا ہے سارا کچھ کیونکہ ہیترو ائرپورٹ سے میرا محبوب قائد نکلا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ میرے محبوب قائد نہیں بننا ہے یا آنکھوں کے تارے نے بننا ہے مطلب ان کے گھر میں صحیح کسی نے بننا ہے دوسری بات ہے الیکشن دو ہزار چوبیس یا سیلیکشن دو ہزار چوبیس اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ ماحول کیا ہے میرے خیال میں پشتر سالہ تاریخ کا سب سے متنازے ترین فیصلے کرنے والا الیکشن کمیشن ہے متنازے ترین ہماری نگران حکومتیں ہیں متنازے ترین ہماری بیوروکریسی ہے جس نے اب الیکشن کروانے ہیں متنازے فیصلوں والی ہماری عدلیہ ہے اور اس پر مسلسل تنقید ہو رہی اور اپنی اپنے عدلیہ پکڑ کے سارے تنقیدیں کر رہے ہیں اوپر سے نفرت اور تقسیم ایسے میں نے نہیں دیکھی پینتیس چالیس سال میں جتنی ہے اس وقت اور اوپر سے ساڑی گل ہو چکی ہے اور اوپر سے ایک دھڑا بالکل ہی فارغ ہو گیا اور وہ اس طرح فارغ ہو گیا ہے یعنی پاکستان تحریکی انصاف کہ میں حفظہ بات سے ہوں جہاں احسن بھون آزم نظیر تارد عطا تارد جیسے عظیم دماغ پیدا ہوئے اور اس میں ظاہر ہے میں بھی ہوں میں تو ان سے آگئی ہوں تو اس میں خیر سے بھٹی برادران ہمارے پاکستان تحریکی انصاف میں ہیں اور انیس انیس پرچے آج وہ میں ان سے بات ہو رہی تھی تو انیس انیس پرچے ان پہ ہیں اور ان کے کاغذات پھاڑے بھی گئے کاغذات جمع بھی نہ ہوئے آر او صاحب ڈالہ بھی مار کے چلے گئے اور اس کے بعد صورتحالی ہے کہ انتظامیوں کے گھر میں نون لگی جو بڑے ہیں ان کے اجلاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اوٹ کمیشنر اور سٹام پیپر فروش تک موبینا طور پر اٹھائے گئے ہیں اور یعنی یہ ایک ہے اور وہ ابھی سات میں سے ایک کی ایکسپٹ ہوئے ہیں چھے بارے مارے پھر رہے ہیں تو ایک طرف یہ ہے دوسری طرف سارا کچھ ہے سب سیٹ ہے سڑیگاہ لوگی ہے ناظرین اشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ دوزارتئیس عوام کے لیے زوال کا سال رہا غربت مہنگائی چادر چاردیواری کی پامالی آئین کی پامالی قانون کا مزاگ یہ سب کچھ ہمیں دوزارتئیس میں دیکھنے کو ملا دوزارتئیس میں الیکشن کمیشن متنازہ ترین رہا متنازہ ترین بیوروکریسی اور متنازہ ترین ہماری عدالتیں نظر آئی نواز شریف لندن سے فل پروٹوکول کے ساتھ وزیراعظم کی کرسی سنبھالنے کے لیے آئے کہ ساڑی گرل ہو گئی ہے اور واقعی انہ دی گرل ہو گئی ہے اسی لیے پی ٹی آئی کے ریکارڈ امیدواروں کے کاغذات مخترت کیے گئے تاکہ پی ٹی آئی کو الیکشن کے میدان سے ہی اوٹ کر دیا جائے مگر پی ٹی آئی والے بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور دوہزار تیس میں عمران خان کی مقبولیت اس ٹیم اسمان کو چھو رہی ہے اور مستقبل عمران خان کا روشن نظر آ رہا ہے اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوں تو نیکس وزیراعظم پی ٹی آئی کا ہی نظر آ رہا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ